بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس محرم یوم وصال حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ پر نصار جاؤں خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا آپ کا پدہشی نام بلال کنیت ابو فگلہ تھی والد کا نام رہا اور والدہ کا نام حمامہ تھا آپ حفشی رضاعت غلام تھے اور آپ کے پدہش مکہ میں پیدا ہوئے نبی بنی جمع کے غلام تھے بنی جمع کے غلام تھے آپ کا قادر نہایت طویل جسم چوست رانگ نہایت گندم گو بلکہ سیاہی مائل سار کے پانل نہایت گنے حکامدار اور اکثر سفید تھے حضرت بیلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب صرف سات آدمیوں کو اس علان کی تفیح ہوئی تھی جس کی وجہ سے ترہ ترہ کے مضالت سین کی استقلال استقامت کی ازمائشیں ہوئیں سبھی تفیحی ریت پر نگے بدل لٹایا گیا تو کبھی جلتے ہو سنگ ریز اور دیکھتے ہوں گاروں پر لٹائے گئے ابو جہل ان کو موں کے بل سنگ ریز پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی چکی راکھ دیتا اور جب آفتاب کی تماظر بیرے بے قرار کر دیتی تو کہتا بلال اب بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے باز آ جاؤ لیکن اس وقت بھی دہن مبارک سے یہی کلمہ آہدہد نکلتا ایک دن بلال کو ایسی ہی عذیتیں دی جا رہی تھی کہ در سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا رہ حضرت بلال کی قسمت کا ستارہ چمک گیا اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ پر یہ ظلم برداشت نہ کر سکے لہذا سیدنا ابو بکر سے کہا کہ وہ بلال کو اس ملسیبت سے نجات لائیں چنانچہ سیدنا ابو بکر نے امیہ بن خلق کو بلال کی مو مانگی قیمت ادا کر کے خریدا پھر ازاد کر دیا ایک روایت کے مطابق قیمت ایک کلو چاندیس سے زائد تھی ازادی کے بعد پھر حضرت بلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی کر لی اور اتنا عالی مقام پایا کہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ جب میں مراج پر گیا تو میں نے بلال کی قدموں کی آہت جنت میں سنی جب ہجرت ہوئی تو مکہ سے نبی پاک کے ساتھ مدینہ چلے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مشہور غزوات میں شریک تھے عزوائے بدر میں انہوں نے امیہ کو تہہ پیک کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور خدر کی عزار ثانی میں بھی اس کا حاضر سب سے پیش پیش تھا اسلام کے پہلے محسن کا عزاز بھی حضرت بلال کے پاس ہے حضرت بلال سب سے پہلے شخص ہیں جو عزان دینے پر مبور ہوئے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام بلال کے سپرد ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بار حضرت عمر کے سرار پر جب بیت المقدس فتح ہو تو عزان کہی اس روز عزان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو غش کھاگر گے پڑے حضرت بلال کی آواز نہایا تو بلاند پالا اور دلکشتی ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی مرد اپنا کاربار اور بچے کھیل سن چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے تو نہایت عدب کے ساتھ آستان نبوت پر کھڑے ہو اور کہتے یا رسول اللہ نماز تیار ہے غرض آپ تشریف لاتے اور بلال اکامت کہتے اہل ایمان سربا سجود ہونے کے لئے صاحبہ سب کھڑے ہو جاتے فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان کپڑو حضرت بلال علیہ وسلم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مو کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدر جدر میں جاؤں تم بھی اسی طرف کھوم جانا اس طرح آزان مکمل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی کے بعد شام سے شہر حلب چلے گئے کہتے تھے اب مدینہ میں دل نہیں لگتا ایک رات خواہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا بلال ایسی بھی کیا بیر ہوئی ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے صبح ہوتے ہی شہر نبی کی جانب پر ونہ ہو گئے جو ہی حضرت بلال کی اوٹری مدینہ میں داخل ہوئی شہر بھر میں شور مچ گیا موزن رسول آ گیا آپ سیدھے کبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے لپٹ کر ازاروں پتار ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اسرار کیا کہ ازان دیں تو آپ نے منع کر دی آخر کار حسنین کرمین کے اسرار پر راضی ہوئے اور ازان شروع کی حضرت بلال نے اللہ وکبر کہا تو مدینہ شریع میں قہرام اچ گیا لوگ گلیوں میں روتے ہوئے مسجد نبزی کی جانب چلنے لگے جب اشہد اللہ الہ محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانبہ لگا کہ ممبر رسول خالی دیکھا تو عشقہ کر گر گئے یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری ازان تھی کہتے ہیں کہ جب آپ کے وسال کا وقت قریب آیا تو نئے کپڑے سے لوائے اور سرما لگایا اور لوگوں سے پوچھا آج کیا بات ہے تو کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے بیس محرم سن بیس ہجری کو یہ مہتاب مہتاب عشق نبوت و غروب ہو گیا دمشق محلہ بابن صغیر میں آپ نے وفات پائی اس وقت عمر تقریبا 63 برسی آپ کا مزار دمشق میں ہے آج کی میری ویڈیو یہ کراکہ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں سیکسرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری حرانیوی ویڈیو آپ کو جلدہ حصل از روکیں اللہ حافظ